بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Friends السلام علیکم امیر کرتی ہوں کہ آپ سب پھیلیجے ہوگے بچو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حمد کے اشار پڑھتی ہیں اور ہم نے پچھلے لکچر میں پانچ حمد کے اشار پڑھے بیٹر اس کو تحرین مولانا زفر لیہان نے کیا ہے جو کہ آپ کی کتاب کی نصفہ نمبر پچانے میں موجود ہے موجود ہے شے نمبر چھے آپ کی سامنے نظر آ رہا ہوگا لکھا ہے ہوئی حتم اس کے حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا حجت کس کو کہتے ہیں حجت بچو کہتے ہیں دلیل یا ثبوت ہو ٹھیک ہے حجت کہتے ہیں دلیل یا ثبوت ہو تو بچو اب ہم اس حمد کے اشار پر کچھلی ایک طرف چلتے ہیں کہ مولانا سفر علیہ وآلہ وسلم نے حمد کے اس شیر میں کس دلیل اور ثبوت کو پیش کیا ہے بیٹا اس میں مولانا سفر علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انسان اشرف المحلوکار اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے ایسے یہ نا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سا شرط دیا اشرف المحلوکات کا تو بیٹا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اس کی تربیت اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور ان کا روح اپنے حالے کو مالے کی طرف پھیریں تمام انبیاء میں لوگوں کو یہی دعوت دی بچو قرآن میں ارشاد ہے ترجمہ اے لوگوں کہتو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے بچو مزید مولانا زفر علیہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہوئے اور ان پر انہائیت انہائیت نبی کی بات نمانی وہ نکام ہوئے اور دنیا اور آخرت دونوں میں انہوں نے اپنے لیے ایک غزب حرید لیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بچو ایک رسول بیجا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالم بنا کر بیچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بچو صورت مائدہ میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس کو لگ لیجئے گا اس کو آپ اس تشریع میں اید کر سکتے ہیں آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو باطور دین کے پسند کیا تو بچو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بعد اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے رشد و حدار کا پیغام نہیں ملا کہ جیسے دیکھیں شیر کا دوسرا مسئلہ ہے آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہے کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ والی نے کلام اس کا تو پھر کیا کہ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں مجود ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ والی نے آ کر حدارت کا درس نہیں دیا تو بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے نہ صرف لوگوں تر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر بیٹا لوگوں کے سامنے اس کی عملی تفصیل پیش کی بچو قرآن انوار حب کا سرچشمہ ہے اور ہدایت کا نور ہے ایسے یہ نا اس نور کو دنیا والوں تک پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 نے اس نور کو دنیا تک پہنچایا رسالت کی اس روشنی سے اس کائنات کو منور کیا ٹھیک ہے تو بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے اللہ کے فرمان کی ہر طرح سے تکمیل فرما دی اور اللہ کی دلی قرآن بجی پر عمل کر اس کو تا قیامت لوگوں کے لئے مشل راہ کر رہا کہ دیکھیں بچو آپ نے ابھی تک جو اشار پڑے حمد کے مولانا زفر علی خان نے جو یہ حمد کے اشار دکھے کہ دیکھیں پانچ اشار میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ آنگیر رحمت ہے اس کے رحمت کی بارش کسی ایج انسان کے لئے نہیں بلکہ اس کے رحمت کی بارش تمام انسان کے لئے ہے ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پانچ وقت اس کے باوجود اللہ سبحان تعالیٰ بندوں پر اپنا رزق بند نہیں کرتا تو بیٹا پانچ اشار میں جہاں مولانا زفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیش کیا وہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل سلم کا ذکر لازم ملزوم ہے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی رحمت کا آہاتہ جو تمام انسانیت کے لئے تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل سلم کو بیچا کہ جو طرز عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل سلم کا تھا لوگ اس پر عمل کریں اور اپنے لئے اپنی راہوں کو بہترین طور پر گانزن کریں تو بچوں یہ تھا اس کا شیر نمبر چھے اب ہم اس کے شیر نمبر ساتھ کی طرف چلتے ہیں بچوں میں مول پرش دیتی ہوں آپ 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 پتہ چلیں ساتھ میشہ رہا میں اس کے بارے مبنا رہی ہوں آپ شیر ساتھ رہا بچھا تے ہی رہے پھونگوں سے سی کافر اس کو رہ رہ کر دوسر سی اچھو مدل مدل نور اپنی ساتھ پر پر تے مدل کام رہا ہو کر تمام اس کا بچو بچھا بچھاتے کی رہے کمکوں سے کافر اس کو اگر لے کر مگر اپنی ساتھ گھنی کو کہتے ہیں بچھا بچھا گھڑی رہا ہو کر تمام اس کا بچھو اس آخری شیر میں آپ دیکھیں کہ اس میں شاید نے اپنا تحلص استعمال نہیں کیا تو اس میں بچھو مولانا زفر نے قرآن مجید کی سورہ سف کی آیت نمبر آٹھ کی وضاحت کی ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ قفار چاہتے ہیں کہ اپنے موہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں ٹھیک ہے مگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا اگرچہ کافر ناپسند کریں بیٹا دیکھیں کہ قفار جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ نے وعالی صلی اللہ کو قدم قدم پر تکلیف دیتے رہے لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعالی نے اپنا میسیج اپنا پیغام پوری انسانی کو کنوے کیا تو کیا ایسا پوسیبل تھا کہ اللہ سبحان و تعالی کی تعلیمات کو قفار بجھا سکتے حتم کر سکتے ایسا ناممکن تھا تو بچو حق اور باطل کی مار کا ارائی مار گرائی آپ کو بتانے کہ حق اور باطل کی لڑائی شروع سے چلی آ رہی ہے وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے باطل کے نمائند ہوتی ہیں نہ تو بچو خود ہدایت کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں لیکن خدا کی سچائی کا انکار کرنے والے بچو جب اپنی شکست کو سامنے دیتے ہیں تو ان کے ظلم و جبر میں شدت آ جاتی ہے کیسی شدت کہ اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کی استلاح استعمال کی ہے کہ دراصل کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ کتئی طور پر اثار نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ گون کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکی ہے بلکہ بچوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریبا ناممکن ہے تو ایسے میں دیکھیں عرب کے زمانے چاہئے آپ لوگ دیکھیں یا عرب کے زمانے کو آپ سامنے نظروں کے سامنے دوڑھائیں کہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہی ہیں کہ کس قدر وہاں پر جہالت عروج پر دی یہ ایسی جاہل اور ویشی کونتی کہ تنظیب و تمدن سے بے وہرہ تھی صلیقہ شعور ان میں نام نہیں تھا لیکن چونکہ عرب کی سر زمین میں ہوئی تو قیامت تک کس زمین کو ایک معزز سر زمین کا درزہ دے دیا گیا عرب کی سر زمین کو بیٹا اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ گار حرم میں جب تشریف لے جاتے تو اللہ پہلہ سے رو رو کر دعائیں مانتے تھی کہ اللہ اس اون کی اصلاح کر تو بچو وقت کے نبی نے جب رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہو تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتے تو بچو دین اسلام کے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وآل سلم کہتے ہیں کہ میں اپنی اومت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا رہا ہوں اور میری اومت قیامت تک سر حرو رہے گی تو بچو اب کفار کی جو چلاکی ہوتی ہے اس کی جو سازش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پڑڈا اسی کے مو سر چشمہ قرار پاتی ہے تو بیٹا آپ کے سامنے یہ حمد کے اشاعت ہے حمد جو مولانا زفر علی خان نے تحضیر کی یہ سات اشاعت پر مشتمل کی تو بچو آج کا لیکچر یہ ہم پر اختتام حضی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تو بیٹا ایسے ایک اور چیز کہ اس کے الفاظ کے معنی آپ نے ساتھ لکھ لئے ہوں لیکن اس کے جو اشراع ہیں وہ میں آپ پہلے بھی لکھوا چکی ہوں تو اگر آپ کہتے کہ میں دوبارہ سے بھی بول دیتی ہوں بیٹا اس کا جو ریسنس کا پہلا شیئر ہوگا وہ آگر لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآل کی محبت دین حق کی شرط اول ہے یہ پہلا مصر اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نام مکمل ہے یہ اس کا پہلا شیئر ہوگیا دوسر شیئر جو آپ لکھیں گے وہ یہ ہوگا میرے ہزار دل ہو تصدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل سلم پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل سلم جو تیسر شیئر بچوں لکھیں گے وہ یہ ہوگا وہ نبیوں میں رحمت لکم پانے والا مراضی دریبوں کی بھر لانے گا تو میٹا آج ترہ چلین پر اعتطاع مزید ہوتا ہے اپنا حیال عزت کیے گا اللہ حافظ